سالہ 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 حید ماشاءاللہ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ داڑی بلکل سفید ہو بلکل ہی سفید ریش ہو اگر داڑی میں چند بال سفید ہیں تو وہ بھی سرکار کے دربار میں جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا یہ ہمیں بتاتا چلوں آپ تو کہ یہ محبتوں کے سودے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ شاید خریش صاحب کے والد صاحب اللہ کے بارگاہ میں بڑے مقام پر ہیں چونکہ جن کے نام پر یہ مسجد رکھی گئی ہے اس مسجد میں اتنی برکت ہے اللہ اکبر تو ان کی نیت کا اخلاص کس قدر زیادہ ہوگا کہ آج سرکار کے غلام نہ جانے کب سے تڑپ رہے ہوں گے کب سے مچل رہے ہوں گے کب سے دل میں حسرت رکھے ہوئے ہوں گے لیکن آج اس مسجد میں آ کر انہیں سرکار کے دربار کا پروانہ مل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو لوگ جانے کا پروانہ لے چکے وہ لے چکے لیکن جو لوگ نہیں جا سکے ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھنا بے چار جی ہی چارہ گر ہو جائے گی دیکھنا تم دیکھنا بے چار جی ہی چارہ گر ہو جائے گی مگر کب جب نگاہ سید خیر البشر ہو جائے گی بھئی تم تو کہتے ہو نہیں دیدار کے قابل نظر بھئی تم تو کہتے ہو نہیں دیدار کے قابل نظر ارے کیا کرو گے جب محمد کی نظر ہو جائے گی اڑ کے پہنچوں گا رسول اللہ کے دربار میں انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ اب تو جب بھی محفل ہوگی یہاں پہ ضرور آئیے گا اب پوری دنیا میں رہنے والے ایک ای آر وائی کیو ٹی وی سے اس محفل کو دیکھنے والے سن لیں کہ جب بھی محفل ہو سنور مسجد میں جب بھی محفل ہو ضرور آئے چونکہ یہاں سرکار کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں یہاں چھما چھم برس رہی ہیں اڑ کے پہنچوں گا رسول اللہ کے دربار میں بے کسی جس روز میرے بالوں پر ہو جائے گی لیکن کب جب نگاہ سید خیر البشر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حجب اتلالہ کی اور عمرہ کی سعادتیں اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے شاہد صاحب کو بہت برکتیں اطاف فرمائے ہمارے جناب شاہد قادری صاحب کو بڑی برکتیں اطاف فرمائے میاں اثر صاحب کو بڑی برکتیں اطاف فرمائے اثر اسیچی ایٹس کو میاں شرافت صاحب کو اللہ پاک بڑی برکتیں اطاف فرمائے کہ ایسی محفل خدا کی قسم پوری محفل میں سے اگر کوئی ایک سرکار کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے تو سب کا سلام پہنچ جاتا ہے یہاں تو نجانے کتنے لوگ جا رہے ہیں اور کتنے لوگ ہم سب کا بار بار سلام پیش کریں گے انشاءاللہ تو میں اگلے سنا خان کو دعوت ہوں میں اگلے سنا خان خاری محسن مقادری سے گزارش کروں گا کہ وقت کی مناسبت سے اپنے عقیدت سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں بہت جلد انشاءاللہ محضی درود و سلام کی جانب بڑھیں گے جتنے لوگوں کے لئے میں نے کہا ہے امام صاحبیہ موجود ہیں ان کے پاس اپنے نام لکھوا دی جئے گا آپ سے خاص طور پر میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے وائٹ رومال میں جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ امام صاحب کے پاس اپنا نام لکھوا دیں عمران بھائی بھی اور جتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں وہ اپنا نام لکھوا دیں اور پھر سرکار کی بارگاہ میں جانے کا اپنا انتظام انشاءاللہ آپ کا آپ کی طرح اللہ کی بارگاہ سے انتظام ہوا ہے دعا کریں کہ منتظمین محفل کو اللہ تعالی دین اور دنیا کی نعمتوں سے بالا محل فرمائے عاری محسن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد حضر میں محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کروں گا الحاج شاہد بن عشی صاحب کے یوم پیدائش کے موقع پر اور اثر بھائی کو مبارک بات پیش کروں گا کہ کیا خوبصورت گفت ان یہ اتا کر رہے ہیں اللہ بات اس محفل میں ہم سب کا آنا قبول فرمائے ہم سب کا پڑھنا سننا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عامر فیاضی صاحب ہمارے ایاروائی کیو ٹی وی کے ایک درٹی بیڈیو سر کے نوست سے آج کی بابرکت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے درود پاک کا نورانہ حضور کی بارگاہ میں مل کر بلند نواز سے پیش کر لیجئے صل اللہ علیہ رسول اللہ مسلم علیہ حبیب اللہ مجھے آپ کی آواز سنوی ہے آپ سب کی آواز ہے مل کر صل اللہ علیہ رسول اللہ مسلم علیہ حبیب اللہ میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں نبی کے دل کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں صل اللہ علیہ حبیب اللہ رسول اللہ مسلم علیہ حبیب اللہ حبیب اللہ تیرے خوشبوں میری چادر 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 تیرے خوشبوں میری چادر تیرے تیبر میرا زیبر تیرا شہبہ میرا مسلک موسیقی 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 تیرا سایا میری سایا تیرا جھوٹا میری جھوٹی تیرا راستا میرا بادی میری یادیں میری بادی میری جردیں میری جیپتیں و رفعنا لکا ذکرک میری دم سے دل بینا کبھی پارا کبھی سینا نہ ہو کیوں پھر میری خاطر میرا مرنا میرا جینا یہ زمین بھی ہو پا لکسی نظر آئے جو تھا نہ کسی جو تھا نہ کسی میری جاں تک بعربانا لیکن سکرک لیکن سکر安 لیکن سکرام لیکن سکرام لیکن سکرام لیکن سکر antim prioritize تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگت آتا میرے نادا ناپنی ہوں ناپنی ہوں تیرے سائے میں کھڑے گئے میرے جیسے تو بڑے گئے تو ہی توجہ سا نہیں توجہ شک ور فر شک لکھ ذکرہ لکھ ذکرہ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا سفنہ لکھ دے چندت تو ٹھکانا چندت تو ٹھکانا مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے مل کر تاج دار حرم تاج دار حرم نکاہیں کرم تاج دار حرم نکاہیں کرم ہم غریبوں کے دل پہ سمر جائیں گے ہم یہ پہ کسانا ہم یہ پہ کسانا کیا کنے کا چاہاں آپ کے در سے حال اگر جائیں گے کیا کتاہہیں کرم تاج دار حرم تحایم کرنکار تاج دار حرم تجبر میں تشاؤں مدینہ چلیں میں دعا دیتا ہوں کی مدینے چلیں تم بعد اب حاضر نصیب فرمائے میں کشو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے تکرل جوال اب سب چھتے گا حسنین کے صدقے پٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے کیوں چلے تجلیوں کی عجب ہے مضا مدینے میں سبحان اللہ کی آواز ہے کہ زیادہ مزا ہے ہاں تجلیوں کی عجب ہے مضا مدینے میں نکاح شوق سے کی گئے انتغا مدینے میں مدینے میں خوف قضاء مدینے میں ماماز عشق کریں گے عشق مدینے میں مدر و دھن نہ بٹکتے پھرو خدا کے لئے براغ راست ہے راغ خدا مدینے میں مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے کیف سا چاں گیا میمتی نے چلا کیف سا چاں گیا میمتی نے چلا اے شجر اے شجر تم بھی شم تو بھی شم کمر دیکھو دیکھو زرا میں مدینے چلا دیکھو دیکھو زرا میں مدینے چلا میں کشو کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے اے مکشو آؤ مدینے چلے دست ساکھ ایک آسل سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے غالی ہیں سب جام بھر جائیں گے کاج دارے آرارے ہو کاج دارے آرارے ہو کاج دارے آرارے ہو مکشو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے جس نے مدینے چاڑا کر لو تیاریاں جس نے مردینے چاڑا کر لو تیاریاں جس نے مردینے چاڑا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا مدینے چاڑا کر لو تیاریاں کر لو تیاریاں کر لو تیاریاں کر لو تیاریاں مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے دست ساتھی کانسر سے پینے چلے آدھ رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے کارید ہیں سب جام بھر بھر جائیں گے تاجدار حرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہیے زبان اللہ اتنی رنگ و نور کی محفل سجی ہوئی ہے نجانے کتنے ہی اُشاق آج کی اس محفل میں سرکار کی بارگاہ میں جانے کا پروانہ لیے بیٹھے ہیں اور سارا عالم ایک طرف ہے وہ دربار ایسا ہے کہ سارا عالم ایک طرف ہے آقا آپ کا رتبہ ایک طرف ہے سارا عالم ایک طرف ہے آپ کا رتبہ ایک طرف سارے ایوان ایک طرف ہیں گمبدِ خضرہ ایک طرف ایک جانب تاریخ کھڑی ہے لفظوں کا امبار لیے لیکن آپ کا سچا سیدھا آخری خطبہ ایک طرف ہے آج کی اس محفل کی وساطت سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے شاہد قریشی صاحب کی والدہ ماجدہ کو صحت قلی اطاف فرمائے ماشاءاللہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی شاہد قریشی صاحب کی والدہ ماجدہ کو صحت قلی اطاف فرمائے ان کا سایہ دراز فرمائے اور ان کی دعایں شاہد قریشی صاحب کے اخمے اور ان کے اہل خانہ کے اخمے قبول فرمائے اسی طرح میاں آخر محمود صاحب کیلئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی والدہ کا سایہ تادیر صحت و سلامتی کے ساتھ سلامت رکھے ان کی دعائیں ان کے اخمے قبول فرمائے اور یہ جس طرح والد کے ذکر پر روتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ والدہ کے خدمت میں بھی کوئی کمی یہ حضرات نہیں چھوڑتے ہوں گے کیونکہ ایسے لوگ بنتے نہیں اللہ تعالی بناتا ہے خود سے نہیں بنتے اور یہ اللہ کا کرم اور والدین کی دعائیں ایسے لوگوں کو بناتی ہیں جو بہت سے لوگوں کے کام آتے ہیں میں صحتیابی کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی شاہد خریشی صاحب اور میاں آخر محمود صاحب کی والدہ دونوں کی والدہ کو صحت کلی عطا فرمائے اور کا سایہ دراز فرمائے مجھے ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ شاہد خادری صاحب نے کہ داڑی کے حوالے سے سفید ریش داڑی کا ایک معاملہ آیا تھا لیکن انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ دھڑکنیں ان کی زیادہ ہیں جو جوان ہیں جن کے جذبے جوان ہیں اور ماشاءاللہ جو یہاں موجود ہیں اللہ اکبر جن کو ماشاءاللہ اللہ تعالی نے سنت رسول کی توفیق خطا فرمائی ہے اور بار ایش ہے اب داڑی کالی ہو یا سفید ہو سارے مدینے جائیں گی سارے مدینے جائیں گی سارے مدینے جائیں گی سارے مدینے جائیں گی اب اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے کرم دیکھیں کرم ہی کرم ہے کرم بالائے کرم ہو رہا ہے یہ محفل جیسے آگے بڑھ رہی ہے جیسے جیسے اپنے اگلے مراہد پہ کر رہی ہے انوار و تجلیات کی بارشیں شروع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ میں کتنے چہرے دیکھ رہا تھا سوچ رہے ہوں یا بڑاپے میں آتے ہیں تو شاید عمرے کا ٹکٹ مل جاتا لیکن سرکار کی بارگاہ میں یہ جو آپ کا جذبہ ہے یہ قبول ہو گیا ہے اور یہ حاضری کی تڑپ یہ تمنا یہ التجا یہ عارض یہ خواہش دربارے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئی ہے اور آپ ماشاءاللہ جتنے لوگ بارش ہیں سنت رسول جن کے چہروں پر سجی ہوئی ہے وہ سب انشاءاللہ آج کی اس محفل کے وساست سے اور ماشاءاللہ شاہد قادری صاحب جو کہ علی سقلین سٹیٹ ایسے جن کا تعلق ہے ماشاءاللہ ان کی جانب سے یہ تحفہ اور یہ تحفہ عام دن میں نہیں دیا گیا یہ شاہد فریشی صاحب کی سالگیرہ کے موقع پر دیا گیا ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم عمرے پر گئے تھے شاہد فریشی صاحب کا یومِ ولادت تھا اور ہمیں شاہد قادری صاحب نے اپنے دوست کی محبت میں دوست کو تحفہ پیش کیا اور غلامانِ رسول کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عرب سب کی حاضر اور امام صاحب کے پاس اپنے نام ضرور لکھوا دیں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں جن کے لئے کہا گیا ہے امام صاحب یہاں تشیف کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ جن کی محفل میں آئے ہیں ان کے دربار میں جا رہے ہیں جن کی محفل میں آئے ہیں تو نہ جانے کون کس نیت سے آیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ شاہد فریشی صاحب بھی آئے گے میاں اثر بہمد یا بیٹھ جائیں گے اب جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ وہاں بیٹھ کر بھی جائیں گے اور یہاں بیٹھ کر بھی جائیں گے انشاءاللہ جب جانا ٹھہرا کیونکہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے کیونکہ میاں اثر صاف کر جا رہے ہیں اور یہ ذہنی طور پر فکری طور پر اور تخیل کے اعتبار سے تو حضور کی بارگاہ میں موجود ہے بس ان کا جسم یہاں موجود ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہ جانے میں ان میں سے کس کس کو وہاں دیکھوں گا انشاءاللہ تو میں عالمی شہردی آفتا وہ سنا خان کہ جن کے لیے میں بڑا فکر مند رہتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں نظرِ بد سے محفوظ فرمائے جس طرح ایک بڑا بھائی رہتا ہے فکر مند میں ان کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس شہزادے کو نظرِ بد سے محفوظ فرمائے اور جس طرح جس مالحانہ انداز میں یہ سنا خانی کر رہے ہیں اس وقت اس منظر نامے پر دوسرا نام نظر نہیں آتا الحمدللہ جناب زہیب علی اشرفی سے گزارش کروں گا کہ سرکار علیہ الصلاة والسلام کی برگاہ میں اپنی عقیدتیں محبتیں یہ شخص بھی وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کرم کے ساتھ اپنے والدین کی دعائیں ساتھ لے کر چل رہا ہے نارے تکبیر نارے رسال اب بھی اتنی کم آواز لوگ تو اپنے گھروں پر ناروں کا جواب دے رہے ہیں میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں آپ یہاں بیٹھ کر بھی اتنی خموشی نارے تکبیر نارے رسال نارے حید نارے غوث نارے غوث نارے غوث مبارک بات پشک کرتا ہوں آپ حباب کو کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو اور جاتے ہیں وہی جن کو یہ وسیلہ بن گئے ہیں ماشاءاللہ اللہ کریم اس محفل کی برکت سے ہمیں جل جل اور باعدب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگر کی حاضر نصیف فرمائے اور اس ذکر کی برکت سے اللہ ہم جیئے بھی ایمان کے ساتھ مریں بھی ایمان کے ساتھ آخر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے آوا بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں وہ پیچھے بھائی ہمارے کھڑے ہیں جگہ نہیں ہے پیچھے اگر آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ آگے تشریف لے آئیں تو اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور انشاءاللہ سلام کا نظرانہ ہم محفل اپنے عروج کی جانب ہوگی انشاءاللہ آجائیں بڑی نوات جزاک اللہ درود اباب کا نظرانہ شامل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے ان سے نسبت غجن ہے وہ بڑے آرام سے ہے میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا اور جن پر کرم دیکھا انہیں یہ پڑھتے سنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ و سلام علیہ یا حبیب اللہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سوہان اللہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار 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 جب افتار تو کھلتے غلاموں پہ وہ اسرار کرتے غلام توسی کو سنائے شغ اپنار میں غر لگ زگو غربار ورنہ وہ سیدی علی نصبی ورنہ وہ سیدی علی نصبی حابو ہی امیل کبھی حاشمی یو مطلبی یو عربی یو قرشی یو مدنی اور تغا ہم سے گناہ بار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار او لانا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار جاؤ میرے یار بولو سبحان اللہ عارضو یہ ہے عارضو عارضو یہ ہے کہ وہ قلب معتر ومتغر ومنور ومصفع ومزلہ دورے علا جو نظر آئے کہیں جوائے روحے شہ ابرار عارضو یہ عارضو یہ خیقے گو قلب معتر ومتغر ومتغر ومسفع ومجلہ دورے علا جو نظر آئے جو نظر آئے کہیں جلوائے روحے شہ ابرار جو نظر آئے جن کے تلووں کی چمک چاند سکاروں میں نظر آئے جدر سے وہ گزر جائے وہ بہر جائے چمک جائے چمک جائے محب جائے بنے رونک گلزار اشک کے رنگ پہ رگ جاؤ میرے اولانا اشک کے رنگ پہ رگ جاؤ میرے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اشک کے رنگ میں نمج جائے مہاجر ہو کے پاکن و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجرادی کے ہندی ہو کے زندی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکا میسیج ہے حضور کے غلاموں کا یہ پھلت جانے کبھی میسیج ہے ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر کوئی فکر سب آپس میں عدی برائی پوری صاحب نے لکھا کہتے ہیں یہ رنگوں نسل کے جھگڑے چھوڑو عشق مصطفیٰ کا دامن تھام کہتے ہیں آہ عشق کے رنگ میں رہ جائے مہاجر ہو کے پاکن و بلوچی ہو کے پنجابی ہو کے پجرادی کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پاکن و بلوچی ہو کے پنجابی کے کچھ راتی کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی تبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جامعہ عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں جاؤ میرے یا 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 نبی یا نبی نظر کرم فرمانا حرمانا اے حسنین کے نانا زغرا پاک کے صدقے میں زغرا پاک کے صدقے میں امہ زغرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بولا حسنین کے نارا اے حسنین کے نارا اے حسنین کے نارا تک در کا میں ہوں بکاری آپ ہیں میرے داتا میرے سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو ہے آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاجنی بارا اے حسنین کے نارا اے حسنین کے نارا اے حسنین کے نارا اے حسنین کے نارا جے تیرا در چھٹ کے یا رسول اللہ جے تیرا در چھٹ کے غیرت در جاوہ جے تیرا در چھٹ کے غیرت در جاوہ ہے حسنین کے نارا اے حسنین کے نارا اے حسنین کے نارا جہ تیرا در چھٹ کے غیرت در جاوہ تیر پاوانے سرکار میں اس دن مر جاوار سجدہی ہے منات کی محفل کیا ہے خوب نظار ناکہ فو مستی میں دوبا ہے دیکھو عالم سارا گونڈ رگی ہے آپ کی رحمت بخش شکا پہا عالم سارا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا میں انتظار میں تھا میں انتظار میلے دنوں میں ملک سے باہر تھا تو راستے میں ایک فائش دی کہ اللہ کرے کوئی اس طرح کا بندہ مل جائے کوئی عیسائی مل جائے یا کوئی یہودی مل جائے وہ مجھ سے کہے کہ کس کے ماننے والے ہیں آپ کون ہو کس نبی کو مانتے ہو اللہ کرے ایسا ہو جائے تو میں اسے جواب دوں شاعر نے لکھا وہ جس کے لیے محفلے کونے سجی ہے فرتوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی وہ حاشمی مقیمتنی العربی ہے وہ میرا نبی مقیمتنی العربی ہے مقیمتنی عربی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی قل ہے اس پر گی نظر اس پر گی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے سبحان کی نوری سال دن مارک میں کچھ لوگوں نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی تھی خاکے بنایا جا رہے تھے ہم ایک اتجاج میں تھے وہاں ایک علامہ صاحب ہمارے سوزوں نے کہا یار ہم کیوں غم و غصہ کی بات کیا غصہ تو ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی تھوڑی برداشت کرتا انہوں نے کہا یار خاکے تو اس کے بنتے ہیں جو خاکی ہو ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کے گھر کا بچہ بچہ بھی نور ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرا گرانہ نور کا جب جب میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں مجھے ان کی وہ بات یاد آتی ہے شاعر نے لکھا زبان کی نوری بیان کی نوری تہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنا ہے کہ کیا ان کے خاکے سارا مجمع بولے محمد ہمارے بری شہد والے محمد ہمارے بری شہد والے وہ نبیوں میرے قیمات لکب پانے والے محمد ہمارے بری شہد والے محمد ہمارے بری شہد والے اللہ کا فرمان علم نشرا حلق صدرک منصوب غجس سے ورفانہ لگرک جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے اوہ پڑھنا کسیدہ میں حق دے ولیدہ سارے سنا اوہ نعرہ علیدہ پڑھنا کسیدہ اوہ دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سپاں کے ساتھ دل بولا سیدہ تا شوہر پیرہ تا پیرے میں کیا دساوا او کنہ امیرے تا تو سراتان عرش اولادائیں سارے کا سارا رقبہ علیدہ پڑھنا قصیدہ افدے ولیدہ پڑھنا قصیدہ افدے ولیدہ پڑھنا قصیدہ آخری شیر پھر سلاة اسلام سبحان اللہ یہاں کراچی میں بتاتے ہیں بال کہتے ہیں بچے کو سرائے کی دوبار میں یہاں پتا ہے ماشاءاللہ شاعر کہہ رہے ہیں ایک عام بال ایک خاص بال وہ خاص والے بچے وہ جس کے دل میں رہتے ہوں جتنی محبت کرتے ہوں اتنی بلند آواز سے کہیے گا سبحان اللہ کہتا ہے شاعر ایک عام بالے ایک خاص بالے وہ جڑا خاص بالے وہ زہرہ دلالے جڑا خاص بالے سیدہ دلالے نیزت چڑ کے پرہاں سڑایا سب نوں پڑایا او کلمہ نبی نہ پڑنا تسیدہ عقدِ ولی نہ پڑنا تسیدہ یا نبی سلام سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول علیکہ سلام علیکہ یا رسول موسیقی 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 قبول و مرضور فرما آپ کے فیض جلیلہ سے آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام تمام صحابہ اکرام علیہ مرتوان ازواج متحرات شہدائے کربلا تمام تابعین تبہ تابعین تمام سلاسل کے بزرگان دین صوفیاء اکرام ایمہ مشتہدین محدسین مفسرین تمام مؤمنین مؤمنات کی ارواح پر سال کرتے ہیں قبول و مرضور فرما بالخصوص مالک و مولا ہم سب کے پیارے محترم شاہد قریشی صاحب کے والد مرہوم جن کے نام کی یہ مسجد ہے اے مالک و مولا ان کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں قبول فرما میاعتہر صاحب کے جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہے بالخصوص ان کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں قبول فرما مالک و مولا جو حاضرین ہیں ان کے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ان کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں قبول و مرضو فروا اے مالک و مولا سب کی بخشش و مغفرت فروا تیری بارگاہ میں التجاہ ہے تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فروا مقروضوں کو بارے قرصے نجات اتا فروا ہمارے رسکے حلال میں برکت و وسعت اتا فروا اے مالک و مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کی توفیق ادا فرمائی اس یاد کے صدق مالک و مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فروا ایمان پر خاتمہ نصیب فروا تجھے تیری رحمت کا واسطہ جنہوں نے اس کا احتمام کیا بالخصوص میاں ادھر صاحب مالک و مولا ان کی والدہ کو صحت ادا فروا ہمارے شاہد فریشی صاحب کی والدہ کو صحت ادا فروا ہم سب پر اپنی برکت و رحمتوں کا نزول فروا اے مالک و مولا ہمارے بحریہ ٹاؤن کی خیر فروا بالخصوص ہمارے ملک ریاض صاحب کو شفائی کلی عمر دراز بالخیر ادا فروا اے مالک و مولا علی ریاض صاحب کو دونوں جہان کی بھلائیاں اور برکتیں ادا فروا ہمارے بحریہ ٹاؤن کو ترقی اور اروج ادا فروا حاسبین کی حسد سے بچا لے ظالمین کی ظلم سے بچا لے بری نظروں کی بدنظری سے بچا لے اے مالک و مولا جو اس کیلئی اچھا سوچتے ہیں اچھا کرتے ہیں ان کے کاموں میں برکت ادا فروا ہم سب کو دونوں جہان کی رحمتیں اور بھلائیاں ادا فروا میں یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ اتا ہو وہ اتا ہو وہ دے کہ میرے ہر گھر گھر کا بلا ہو مڈی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے بیری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے بیری مدینے کی ہوا ہو ان اللہ و ملائکتہ مصدون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صدوا عليه وسلموا تسلیم اللہم صدی على سیدنا و مولانا محمد مع دل الجود والقرم وعلى آله و أصحابه و بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما يسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين لرحمتك يا رحم الراحمين لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں